اتحاد ملت کانسل کے ساتھ مولانا تاکیر رزا نے سلام ٹی وی سے خاص باتشیت کی ہے انہوں نے خاص باتشیت میں ملک کے سلکتے ہوئے موضوع پر روشنی ڈالی ہو اور وزیراعظم نرد انترمودی سے پیل کی ہے دیکھیں ہمارے نمائندے سعید مبشیر کے ساتھ مولانا تاکیر رزا سے ایکسکلوزیو بات چیئے مولانا تاکیر رزا صاحب موجود ہیں مولانا صاحب ایک چیز ہے آپ جائپور میں بھی ہوا دلی میں بھی میٹنگ سو رہی ہیں وقف کو لے کر کل جس طریقے سے کہا گا کہ اکٹھے ہو جاؤ بہت ساری چیزیں موقف کیا تھا کس طریقے سے اس کو دیکھتے ہیں کہ وقف کو لے کر جو آج تک جو میٹنگ چل رہی ہے جے پی سی پہ سوال کھڑے ہو رہے ہیں نہیں جے پی سی پہ کیا سوال کھڑا ہو رہا ہے جے پی سی بنانے کی ضرورت ہی کیوں پیش آئی میرا ماننا یہ ہے کہ جے پی سی بنی ہی نہ ہوتی اگر سرکار کو یہ یقین ہوتا کہ وہ جو بل لائیں گے وہ پاس ہو جائے گا تو انہیں خطشہ پیدا ہوا کہ بل لانے سے مخالفت ہو سکتی ہے اور یہ پرستہ ان کا پاس نہیں ہوگا اس وجہ سے جے پی سی بنائی گئی ہے اور جب انہیں یہ احساس ہوگا کہ ہم یہ بل پارلیمنٹ میں پاس کرا سکتے ہیں تو نہ کوئی میٹنگ ہوگی نہ کوئی جے پی سی ہوگی نہ کسی سے کوئی مشورہ کیا جائے گا کیونکہ حکومت سراسر بے ایمانی پر آمادہ ہے ہماری مسجدوں پر ہمارے قبرستان ہماری عبادت کا ہے ان پر ان کی غاسبانہ نظر ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہندوستان کی حکومت کو اس قسم کی بے ایمانیہ کر کے پوری دنیا میں ہندوستان کو بدنام کرنے کا کام نہیں کرنا چاہیے اور اسی لیے میں نے یہ کہا ہے کہ یہ چھوٹے چھوٹے پروگرام کرنے کے بجائے راملیلہ میدان میں آئیے وہاں ہم اپنے پردھان منطری کو راج دھرم کا احساس کرانا چاہتے ہیں امن پسند طریقے سے آئیں گے شریف لوگوں کی طرح آئیں گے سچے ہندوستانی کی طرح قانون کے دائرے میں رہ کر آپ کو لگ رہا ہے کہ مطلب جس طریقے سے پدھان منطری ابھی ایک چنالوی صاحبہ میں نے کہا کہ ایک رہو گے تو ایک ساتھ رہو گے اس طریقے کا بیان دوسری طرح مقمنطری یوگی اعتنات کے بیانات کٹ بٹو گے تو کٹو گے اس طریقے ان سب بیانوں کو کیسے دیکھتے ہیں آپ نہیں یہ بیانات یوگی آدھستنات نے اصل میں مسلمانوں کو مخاطب کر کے یہ بات کہی ہے آپ نے پوری بات ہی پلٹ دی مطلب وہ جس طریقے سوائے میں ہوتے ہیں بھئی انہوں نے کسی کو مخاطب تو کیا نہیں ہے انہوں نے ہندو سماج سے تو نہیں کہا ہے کہ اے ہندو تم بٹو گے تو کٹو گے انہوں نے کہا ہے کہ بٹو گے تو کٹو گے اور مسلمان کمزور ہے اور بٹا ہوا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ مسلمان کا نام لینے میں تھوڑی انہیں جھجک ہوئی کہ انہوں کو کہیں تقریف نہ ہو جائے لیکن میرا ماننا یہ ہے کہ انہوں نے مسلمانوں کے لئے کہا ہے کہ بٹو گے تو کٹو گے ایک رہو گے تو نیک رہو گے یہی بات ہم ہمیشہ کہتے رہے ہیں تو یوگی آدھستنات نے جو کہا ہے تو مخ منتری کی حیثیت سے انہوں نے مسلمانوں کو احساس کرانے کی کوشش کی ہے کہ یہ زومبیز جو ہیں یہ تمہیں مار ڈالیں گے تمہیں بیجزت کر دیں گے تمہاری اجازوں پر قبضہ کر لیں گے تم بٹو گے تو کٹو گے پردان منتری نے جو بیان دیا جس طریقے سے مہاراش شاہ کے اندر اس کے بعد بی جے پی نے ایک پوسٹر جاری کیا اس پہ سبھی مذہب کے جو کہہ سکتے ہیں کہ جیسے مسلمانوں کے ٹوپی ہے اس میں سبھی مذہب کے دالی ہے لیکن مسلمانوں کا نام نہیں ہے ایک طرح تو پردان منتری کہتے ہیں سب کا ساتھ سب کا افکاش سب کا وشواس اور پھر اسی پوسٹر میں مسلمانوں کی نہ تو دالی ہے نہ وہ پکلی ہے نہ صافہ ہے کچھ نہیں ہے اس طرح کے گا نہیں ایسا ہے ایسا ہے اس کو بھی ذرا سے دوسرے انگل سے بھی آپ دیکھنے کی کوشش کیجئے کہ پردان منتری نے کہا کہ ایک رہو گے تو سیف رہو گے میں نہیں سمجھتا کہ پردان منتری یہ بات صرف ہندووں کے لیے کہہ رہے ہوں کیونکہ ہندو تو سیف ہے ہندووں کی سرکار ہے ہندووں کی پولیس ہے ہندووں کی پارلیمنٹ ہے ہندووں کی پریس ہے تو مجھے ایسا نہیں لگتا کہ انہوں نے صرف ہندووں کے لیے یہ بات کہی ہو کیونکہ ہندووں کو کسی سے کیا خطرہ ہو سکتا ہے انہوں نے دیش پریم کی بھاونہ سے یہ بات کہی کہ ایک رہو گے تو سیف رہو گے سارے بھارت واسی ایک رہیں گے تو سیف رہیں گے دیش کی حمایت میں پورے ہندوستان کو ایک رہنا چاہیے کیونکہ پاکستان سے بھی خطرہ آئے چائنہ سے بھی خطرہ آئے ابھی حال میں جو بنگلہ دیش میں ہو گیا بنگلہ دیش جس نے بنایا اسی کی بیٹی کو نکال دیا گیا دیش نکالا دے دیا گیا تو حالات کچھ اس قسم کے ہیں کہ ہندوست پردان منطری نے یہ پورے دیش سے کہا ہے کہ ایک رہو گے تو سیف رہو گے دیش سیف رہے گا اہم اور آخری سوال چوبیس تاریخ کو آپ ایک بہت بڑا پروگرام کر رہے دلی کے رال پلنہ میدان میں موضوع کیا ہے اس کا اور کس طریقے کیونکہ یہ لگاتار جس سے پیغمان محمد صاحب کے بارے میں لگاتار آپ شب کیا جا رہے چاہے وہ گری ہوں چاہے وہ یتین اندھمنند ہوں قانونی کروائی جس طریقے سے ہونی چاہیے تھی وہ نہیں ہوئی اس پر آپ پر کیا کہہ رہا ہے اس پر میں صرف ایک بات کہتا ہوں کہ جان مانگو تو جان دیں گے مال مانگو تو مبال دیں گے مگر یہ ہم سے نہ ہوگا ہرگز نبی کا جاہو جلال دیں گے ہم نے تمام تکلیفیں ہندوستان میں برداشت کی ہیں بلڈوزر ہماری بلڈیگو پر چلائے گئے ہم نے برداشت کیا ہمارے لوگوں کو جھوٹے انکاؤنٹر میں مار ڈالا گیا ہم نے صبر کیا ہمارے بچوں کی لنچنگ کی گئی ہمارے لوگوں کی لنچنگ کی گئی ہم نے صبر کیا ہم نے اپنے ملک میں امن و امان بنائے رکھنے کے لیے ہم نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا ہماری بیٹیوں کو مرتد بنایا گیا ہم نے صبر کیا ہمارے ساتھ زد و کوپ کیا گیا مسجدوں کی بے حرمتیاں کی گئی ہم نے تمام چیزیں برداشت کی ہیں لیکن حضور نبی کریم علیہ السلام و تسلیم کی شانب گستاخی کسی بھی قیمت پر برداشت نہیں کی جا سکتی ہم تمام تکلیفیں برداشت کی ہیں تمام تکلیفیں ہم برداشت کر سکتے ہیں کیونکہ ہم اپنے ملک میں امن چاہتے ہیں شانتی چاہتے ہیں میں یہی بات کہنے کے لیے رابلیلہ گراؤن میں میں نے لوگوں کو بلایا ہے ہم سے بات کرنے کے صاف طور پر جس طریقے چاہے وقت امنمن بل ہو یا پیغمبر محبت کی شان میں گستاخی کا معاملہ ہو اس بار توکر رضا پوری طریقے سے آر پار کی نادم ہے کیونکہ رابلیلہ میدان میں جب بلایا گیا ہے تو صاف طور پر ایک میسیج دینے کی کوشش ہے کہ ہم ہر چیز تو برداشت کر سکتے ہیں لیکن اپنی نبی کی شان میں گستاخی نہیں برداشت کر سکتے ہیں مجھے دینے دینے ساو کے ساتھ سید مباشر سلام ٹی وی دلی